موسیقی اور میں سوہیب صاحب کا بہت شروع گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ اتنی خوبصورت محفل بھی سجائی اور اچھی شاعری بھی سنائی اچھا پھر ایک کے ساتھ ایک فری مطلب اس میں ایک ایک نہ شد دو شد والا محملہ تو بہت اچھا محل بھی ہے اور محفل بھی ہے تو مجھے لگتا کہ مجھے پڑھ لینا چاہیے نظر نہ آؤں تو ڈھونڈیں نظر نہ آؤں تو ڈھونڈیں اچھک اچھک کے مجھے وہ سامنا تو وہ دیکھیں جھجک جھجک کے مجھے نظر نہ آؤں تو ڈھونڈیں اچھک اچھک کے مجھے وہ سامنا تو وہ دیکھیں جھجک جھجک کے مجھے میں بھاگتی ہوئی دنیا کی زد میں آ جاتا میں بھاگتی ہوئی دنیا کی زد میں آ جاتا میں بھاگتی ہوئی دنیا کی زد میں آ جاتا تیرے خیال نے کھینچا لپک لپک کے مجھے کیا کہنے ہیں باب 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں میں بھاگتی ہوئی دنیا کی زد میں آ جاتا بہت اچھا ہے تیرے خیال نے کھینچا لپک لپک کے مجھے اسی تسلسل سے سنتے رہیے تیرے خیال یہ چاہتی ہے کہ میں رقص اس کے ساتھ کروں واہ یہ چاہتی ہے کہ میں رخص اس کے ساتھ کروں لبھاتی رہتی ہے دنیا ٹھومک ٹھومک کے مجھے با 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 یہ چاہتی ہے کہ میں رخص اس کے ساتھ کروں لبھاتی رہتی ہے دنیا ٹھومک ٹھومک کے مجھے با 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 ایک سبجیکٹ اور یہ اچکیاں جو مجھے آ رہی ہیں یہ اچکیاں جو مجھے آ رہی ہیں آ رہی ہیں رک رک کر یہ ہچکیاں جو مجھے آ رہی ہیں رک 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 کر کرے ہے یاد کوئی دل دھڑک دھڑک کے مجھے یہ ہچکیاں جو مجھے آ رہی ہیں رک رک کر کرے ہے یاد کوئی دل دھڑک دھڑک کے مجھے چاہے خوشی خوشی اسے دل سے نکال دوں میں خوشی خوشی اسے دل سے نکال دوں میں مگر وہ مانگتا ہے دعا میں سسک سسک کے مجھے خوشی خوشی اسے دل سے نکال دوں میں مگر وہ مانگتا ہے دعا میں سسک سسک کے مجھے یہ شعر سنیے کہ کسی بھی وقت چمک سکتا ہوں میں ایک پل کو ہائے 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 آہا ہائے کسی بھی چمک سکتا ہوں میں ایک پل کو کہوں گواں نہیں دینا پلک جھپک کے مجھے کسی بھی وقت چمک سکتا ہوں میں ایک پل کو کسی بھی وقت چمک سکتا ہوں میں کسی بھی وقت چمک سکتا ہوں میں ایک پل کو کہیں گواں نہیں دینا پلک جھپک کے مجھے یہ تمام معزز مہمانوں کی اور خواست کی محفل ہے لیکن یہ جو شیر پڑھ رہا ہوں اس کا اجاز ہے یہ جو میں شیر پڑھ رہا ہوں اور سچی بات ہے تو سچا شیر بھی ہے کسی بھی وقت چمک سکتا ہوں میں ایک پل کو کہیں گواں نہیں دینا پلک جھپک کے مجھے پلک جھپک کے مجھے کیا کہنے یقین مانئے آج کی محفل میں اگر کسی سامے کو اعزاز سے نوازا جاتا اگر کسی سامے کو اعزاز سے نوازا جاتا تو بتائیے کون صاحب ہوتے وہ اور مجھے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلو نہیں بدلا ہے جیسے بیٹھے تو ویسے الحمدللہ بیٹھے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی بھی مشاعرے میں شائری کو اس طرح سنے کہ آپ کو پہلو بدلنے کا موقع نہ ملے تو اب میں ایک شو سنا رہا ہوں کہیں گواہ نہیں دینا پلک جھپک کے مجھے مجھے مشاعرے کی یہ شہرت بھی خوب ہوتی ہے مشاعرے کی شہرت بھی خوب ہوتی ہے پسند کرنے لگے لوگ اب شڑک کے مجھے بہے بہت اچھا ہے بابا مش provin meteor miste بہی اس سے زیادہ لطیب تن نہیں حصل تا مشاہ را کی شرج بہتini بابا 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 پسند کرنے لگے لوگ اب سڑک کے مجھے بہت اچھا ہے بابا آئیے غرف اور تھوڑا سا میں آپ کا کھانے کی طرف سے دھیان اٹھا کر اپنی طرف عجیب ہم ہیں عجیب صاحب عجیب ہم ہیں عجیب ہم ہیں عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں صدر صاحب آپ آئے سبب کے بغیر چاہتے ہیں اب دے دیں آرام سے عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں بہت اچھا ہے میں آپ سے ارس کروں آپ سب لوگ انٹیلیکچولز میں شمار کی جاتے ہیں اور ہیں بھی دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا یا نہیں ہوتا صرف دو اسباب سے یا تو ڈر سے یا لالت سے کوئی کام میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں تو یا تو ڈر سے کرتے ہیں یا لالت سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تب بھی اسی وجہ سے نہیں کرتے گئے یا تو ڈر ہوتا ہے یا سزا یا کوئی بھی جزا بد دو ہیں اور یہی کانسیپٹ اس نے اوبر بھی رکھا ہوا ہے جنت کا لالت ہے اور دوزخ کا ڈر ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے درمیان سے راستہ نکالتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے تصوف کی جو تمام کتابیں ہیں وہ بھری بڑی ہیں اور ہمارا یہ شہر تو خاص طور سے اولیاء اکرام کے لئے مشہور زمانہ ہے میں شاید اسی قبیل کا کوئی خیال ہے جس کو نظم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں واہ 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 تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں فقیر وہ ہیں جو اللہ تیرے بندوں کو ہر امتیاز نصب کے بغیر چاہتے ہیں فقیر وہ ہیں جو اللہ تیرے بندوں کو ہر امتیاز نصب کے بغیر چاہتے ہیں فقیر وہ ہیں جو اللہ تیرے بندوں کو ہر امتیاز نصب کے بغیر چاہتے ہیں مزا تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب بہت خوب مزا تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں مزا تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں کافی آرہا ہے بڑے تنگ تو ہیں لیکن ہو گئے جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں ایک شیر ہے جو حساس لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور سبھی حساس ہیں ان کے احساس پر دستک دیتا ہوا ایک شیر ہے ہی میرا عجیب ہم ہیں سبب کے بغیر چاہتے ہیں بہت خوب تمہیں تمہاری طلب کے بغیر چاہتے ہیں فقیر وہ ہیں جو اللہ تیرے بندوں کو ہر امتیازے نصب کے بغیر چاہتے ہیں مزا تو یہ ہے انہیں بھی نوازتا ہے رب جو اس جہان کو رب کے بغیر چاہتے ہیں ٹھٹرتی رات میں چادر بھی جن کے پاس نہیں ٹھٹرتی رات میں چادر بھی جن کے پاس نہیں وہ دن نکالنا شب کے بغیر چاہتے ہیں ٹھٹرتی رات میں چادر بھی جن کے پاس نہیں وہ دن نکالنا شب کے بغیر چاہتے ہیں بھئی کیا کیا شیر پڑھ رہے ہیں بھئی طائر صاحب وہ دن نکالنا شب کے بغیر چاہتے ہیں بہت امدہ اب ایک شیر آئیے میں کسی کی نظر تو نہیں کر سکتا لیکن آپ سب کی نظر اس لیے کر رہا ہوں کہ شیر جو غزل کا ہوتا ہے وہ سب کی نظر ہو جاتا ہے اور سب کسی نے کسی کی نظر کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں کسی موقع پر میں شیر پش کرتا ہوں وہ دن نکالنا شب کے بغیر چاہتے ہیں نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا بے شک نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا سخن وہ جمبش لپ کے بغیر چاہتے ہیں نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گفتگو کرنا سخن وہ جمبش لپ کے بغیر چاہتے ہیں اور آخری شیر بڑے کرب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں کہ جمعی ہے سخن وہ جنبش لب کے بغیر چاہتے ہیں جمعی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر کیا کہنے ہیں ہمیں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس فضا میں ان کو وہ اچھا لگتا ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے جو میں کرتا ہوں لیکن میں نظر رکھتا ہوں ضرور اور جب نظر رکھتا ہوں تو اچھی یا بری بات کا احساس ہوتا ہے احساس ہوتا ہے تو تکلیف یا خوشی ہوتی ہے اسی کے اظہار کا نام شیر ہے نہیں ہے کھیل کوئی ان سے گف دگو کرنا سخن وہ جنبش لب کے بغیر چاہتے ہیں جمعی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر جمعی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر مشاعرہ بھی عدب کے بغیر چاہتے ہیں ہی 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 جمعی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر پڑا سا با 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 جمعی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہن مشاعرہ بھی عدب کے بغیر چاہتے ہیں مشاعرہ بھی عدب کے بغیر چاہتے ہیں کیا کہنے با 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 چار شعر اور سناگی اپنی جگہ لیتا ہوں چونکہ نہیں 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 تبھی تو یہ شعر یہاں پڑھائے یہ یہاں کی بات نہیں ہے یہ کہیں یہ جہاں کی بات ہے لوگ سمجھ رہے ہیں آپ کا اس مشاعرے سے ابھی پالا نہیں پڑا ہے اس لیے آپ کو تغلب ہے سمجھنے میں جمعی ہے گرد سیاست کی جن کے ذہنوں پر مشاعرہ بھی عدب کے بغیر چاہتے ہیں اب ایک مطلعہ میں نے کہا یقین مانیے اچھا شاعر کو جو الہام ہو یا اس کو ملے وہ تو اس کو لینے ہی پڑھتا ہے نا یہ بھی سچ ہے کہ سچائی جو ہے وہ اگر قبول کرتا ہے تو شاعر اور اس کو بیان کرنے کی حمد رکھتا ہے تو شاعر ورنہ آپ کا تو پیشہ ماشاءاللہ حبیباللہ ہے تو اس میں کہیں کہیں کچھ نہ کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میں سچا سچا ایک مطلعہ ہے آپ کا خیب کہن میں نے لیا ہے اور سنانے کی بھی حمد میں ہی کر رہا ہوں جی ارشاد جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا واہ نہیں یہ پون اس لیے آرہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ترانم سے پڑھا جا سکتا ہے جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا بابا 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 کیا کہنے تھا جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا ہم کسی اور سے منصوب ہوئے ہم کسی اور سے منصوب ہوئے ہم کسی اور سے منصوب ہوئے کیا یہ نقصان ہم کسی اور سے منصوب ہوئے ہم کسی اور سے منصوب ہوئے کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا کیا کہنے کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا یہ بھی دعات دین کا طریقہ ہے یہ جو مائک بولتا ہے کیا کہنے بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے ہم سے ہی کوئی اشارہ ہم سے ہی کوئی بے تکلف بھی ہو سکتے تھے بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا کیا کہنے کیا کہنے جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے دونوں ایک دوسرے پہ دونوں دوسرے پہ مرتے رہے دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے کیا کہنے با 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 ہاں رکی ابھی سنیں گے ہم تائر بھائی کو یہ تو تھکن تھکن میں نہیں سنیں گے ابھی ہے اے غمگین نہ ہو میں ہمیں کر دیتا ہم کام تمام ہم تو چارہیں دوبارہ سنتے آپ کو نہیں نہیں وہ کھانا کھا کے سب لوگ وہ بھی ہوگا تھوڑا تائر بھائی ہی کام کر سکتے تھے اور آپ نے بہت اچھا کیا ان کا پرچا بھی دیکھ لو کیا نسخہ ہے اس پر مائی کا موقع نہیں ہے یہ بہت اچھا مشاعرہ ہے جی 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 یہ ہے ہاتھوں میں کشکول ہم اس سے یہ مت کہی گا کشکول کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوں گے خاموش بیٹھیں کچھ گڑھ بڑھ ہے کشکول کے جو معنی ہیں کشکول کے جو معنی ہیں وہ ان کو نہیں معلوم لیکن مجھے بھی نہیں معلوم کشکول کے معنی ہیں میں ہندی میں بولوں تو بھکشا پاتر وہ بھکشا پاتر جو سادھو اور سندھ کے پاس ہوتا ہے اور وہ ہی اس کا کل اساسا کیا بات ہے اسی میں کھاتا ہے اسی میں پیتا ہے اسی سے نہاتا ہے اسی سے دھوتا ہے سب کچھ ایک ہی نہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ کمنڈل کہہ لیجئے اس کو آپ کاسے میں اور کشکول میں فرق ہے جناب کاسا جو ہے وہ بھیک مانگنے کام آتا ہے کشکول بھیک مانگنے والے کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ صرف اللہ والے کے پاس ہوتا ہے کیا بات ہے وہ دنیا والے کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ آستانے والے کے پاس ہوتا ہے آستین والے کے پاس نہیں ہوتا ہے بہت امدہ ہاتھوں میں کشکل زباں پر تالہ ہے ہاتھوں میں کشکل زباں پر تالہ ہے اپنے دینے کا انداز نرائے ہے ہاتھوں میں کشکل زباں پر تالہ ہے اپنے دینے کا انداز نرائے ہے کیا بات ہے آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو کیا نازک شعر ہے آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو شاید کوئی آنسو آنے والا ہے شاید کوئی آنسو آنے والا ہے یہ غزل آپ کی سنیوی ہے آپ کی سنیوی نہیں ہیں تو ان لوگوں کی سنیوی ہیں ان لوگوں کی سب کی سنیوی ہیں جی نہیں لگتی مگر یہ لوگ پہلے ہی دوسرا مزرہ دورا دیتے ہیں میرے مزرے کی ہوا نکل جاتے ہیں تو میری گزارے جن کی سنیوی ہیں مزرہ دورا سب سے کام لے آہٹ سی محسوس ہوئی ہے آنکھوں کو شاید کوئی آنسو آنے والا ہے اب ریختہ میں اس سے اچھی شاعر بھی پڑھی جاتی ہے میں صحیح بتا رہا ہوں اپنے جینے کا انداز نرالہ ہے لفظوں سے پینٹنگ منا رہا ہوں حضور چاند کو جب اسے الجایا ہے چاند کو جب اسے الجایا ہے شاخوں نے چاند کو جب اسے الجایا ہے شاخوں نے پیڑ کے نیچے بے ترتیب جایا ہے پیڑ کے نیچے بے ترتیب جایا ہے بہت امدہ بہت امدہ اپنے جینے کا انداز نرالہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے خوشبوں نے خوشبوں نے دستک دی تو احساس ہوا 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 گھر کے درو دیوار پہ کتنا جالا ہے ہندو میتالوری سے ایک شیر اٹھایا کیا بات ہے ہندو مہا بھارت میں ایک کردار ہے ابھی منی ہوگا اس کے آگے نہیں بولوں گا جسم کے زخموں کی پرواہ اب کون کرے جسم کے زخموں کی پرواہ اب کون کرے جسم کے زخموں کی پرواہ اب کون کرے ساتھوں دروازہ بھی کھلنے والا ہے کیا کھینی بھائی بابا 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 ساتھوں دروازہ بھی کھلنے والا ہے آج قسم سے تم بھی چھت پر آجاؤں آج قسم سے تم بھی چھت پر آجاؤں تھوڑی دیروں میں چاند نکلنے والا ہے بیوٹی پل بیوٹی پل بہت خوبصورت ہے تھوڑی دیروں میں چاند نکلنے والا ہے آخری شیر آخری شیر بہت کم لفظ اور ایک بات کہنے کی کوشش سانسوں کی رفتار سانسوں کی رفتار بتاتی ہے تاہر سانسوں کی رفتار بتاتی ہے تاہر جانے والا لمحہ آنے جانے والا لمحہ آنے مت گھبرا تائر بھائی مت گھبرا سانسوں کی رفتار بتاتی ہے تاہر سانسوں کی رفتار بتاتی ہے تاہر جانے والا لمحہ آنے والا ہے اپنے جینے کا انداز مرالا ہے میں اپنا کام ختم کر رہا ہوں بت گھبرا اس میں اس میں نہیں ہے اس میں وہ نہیں ہے نہیں نہیں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک پانچ منٹ کی بات ہے اچھا وہ الگ ہے اور شکریہ میں پانچ سات منٹ کے لیے آپ کی اور زحمت آپ کو دینا چاہوں گا اور یہ یہ چونکہ محفل جو ہے یہ ایک ایسے محبت بھرے دل نے سجائی ہے اور ایک ایسے انتظامیہ نے اس کو ارنج کیا ہے جن کا ملنا ہی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ جو یہ آچھی روایت ہے یہ روایت جاری رہے آئندہ بھی اور اس طرح کے بہت سے پروگرام ہوتے رہے جس میں ہم لوگ شریک ہوتے رہے ہیں یہ اچھی بات اس لیے ہے کہ اچھی شاعری کو سننے کے لیے اچھے لوگوں کا ہونہ بھی ضروری ہے اور اچھی شاعری کو سننے اور سنانے کا جو موقع ہے وہ اچھے لوگوں کو دینے کا یہ جو حوصلہ ہے وہ پرقرار رہنا چاہیے جو آج ہلال صاحب نے اور سوہیب صاحب نے اس کو اس کارنامی کا انجام دیا ہے تو آپ سب لوگ شریک ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے اچھے چہرے ہیں کتنے پیارے پیارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر یہ روحانی خوشی بھی ہونا چاہیے حاصل تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ان روایتی روایتی زمانوں کی سہر کرانا چاہتا ہوں ان روایتوں کی طرف جو ہم بھول چکے ہیں یا بھول رہے ہیں جو ہمارے سماج کی سانجھا وراست تھی جو سانجھا وراست تھی آج بھی اس کا نمونہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو آپ کے ماضی میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں پانچ پانچ منٹ کی بس میری زحمت دن وہ بھی کیا تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے ہندی سے یہ گیت آیا ہے ہمارے یہاں اردو میں یہ مشاعرے کے سٹیج تک تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب ہندی کی جو بدہ ہے اس کے جو سنسکار ہیں ہندی گیت کے یا جو اس کا طریقہ ہے اس میں لفظیات جو آئی آپ آئی ہیں اب جو اس کی لفظیات ہے وہ بھی کسی حد تک اس میں شامل ہو جائے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے اپنی مٹی کی خوشبوں کے اپنی مٹی کی خوشبو کے پرویش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے فوٹو گراور صاحب آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ فوٹو کھیجنا بھی ہے اور اس کے ساتھ نظم اور ضبط بنائے رکھنا بھی ہے بہت شکریہ دادی کی پہلی روٹی جو گائے کے نام کی ہوتی واہ 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 دادی کی پہلی روٹی جو گائے کے نام کی ہوتی اور انتم روٹی ان کی کھاتا تھا گلی کا موٹی واہ واہ کیا کہنے ہیں دادی کی پہلی روٹی جو گائے کے نام کی ہوتی اور انتم روٹی ان کی کھاتا گلی کا موٹی واہ نندو بھی ٹھیک سمیں پر دروازے پر آتا تھا اپنے حصے کا کھانا وہ بھی تو پا جاتا تھا ہر گھر کے ہر آنگن میں بکری پالی جاتی تھی چوٹیوں کے بل کے اندر شکر ڈالی جاتی تھی دادی کی پہلی روٹی جو گائے کے نام کی ہوتی اور انتم روٹی ان کی کھاتا تھا گلی کا موٹی نندو بھی ٹھیک سمیں پر دروازے پر آتا تھا اپنے حصے کا کھانا وہ بھی تو پا جاتا تھا ہر گھر کے ہر آنگن میں بکری پالی جاتی تھی چونٹیوں کے بل کے اندر شکر ڈالی جاتی تھی ہم بچے ہم بچے یہ سب کرنے کے آدے شمی رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے وہ گھر کا کچھا آنگن اور اس پہ برستہ ساون ہم بھول گئے ہیں جب سے مل گئے آدھو نکسادن ہم بھول گئے ہیں جب سے مل گئے آدھو نکسادن ایک معمولی سب چھونا اور چھت پر جا کر سونا کسی پری کی کوئی کہانی کسی جن کا جادو ٹونا نانی کی کہانی والے کرداروں میں کھو جانا اور سنتے سنتے اور جانے کب چپکے سے سنتے سنتے سو جانا نانی کی کہانی والے کرداروں میں کھو جانا اور جانے کب چپکے سے سنتے سنتے سو جانا اب جانے آگے کیا ہوگا اب جانے آگے کیا ہوگا پشوں پیشوں میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیشوں میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیشوں میں رہتے تھے یہ گیت لمبا ہے میں مختلف سے کر رہا ہوں چونکہ میں نے پانچ سات منٹ کا وقت دیا تھا اب آخری ایک بند سنیے دن وہ بھی کیا تھے وہ کاغہ کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا وہ کاغہ کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا مہمان کوئی آئے گا یہ بات بتا جاتا تھا مہمان کوئی آئے گا یہ بات بتا جاتا تھا گاؤں کے سبھی دروازے راتوں کو کھلے رہتے تھے گاؤں کے سبھی دروازے راتوں کو کھلے رہتے تھے ٹوٹی سائیکل تھی لیکن ہم سب سے جڑے رہتے تھے ہم سب سے جڑے رہتے تھے یہ سچ ہے ہم لوگوں کے ان دنوں میں گھر کچھے تھے یہ سچ ہے ہم لوگوں کے ان دنوں میں گھر کچھے تھے گھر تو کچھے تھے لیکن رشتے سارے سچے تھے رشتے سارے سچے تھے یہ سچ ہے ہم لوگوں کے ان دنوں میں گھر کچھے تھے گھر تو کچھے تھے لیکن رشتے سارے سچے تھے سنت اور سادو سنت اور سادو سنت اور سادو سنسد میں نہیں رشکیش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم سنت اور سادو سنسد میں نہیں رشکیش میں رہتے تھے واہ وہ کاغا کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا وہ کاغا کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا مہمان کوئی آئے گا یہ بات بتا جاتا تھا گاؤں کے سبھی دروازے راتوں کو کھلے رہتے تھے ٹوٹی سائیکل تھی لیکن ہم سب سے جڑے رہتے تھے ہم سب سے جڑے رہتے تھے یہ سچ ہے ہم لوگوں کے ان دنوں میں گھر کچھے تھے گھر تو کچھے تھے لیکن رشتے سارے سچے تھے رشتے سارے سچے تھے سنت اور سادھوں سنت اور سادھوں سنسد میں نہیں رشکیش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے ہم دیش میں رہتے تھے وہ کہاں کہوں کہوں کر کے تو چلا جاتا تھا مہمان کوئی آئے گا یہ بات بتا جاتا تھا مہمان کوئی آئے گا یہ بات بتا جاتا تھا ہر گاؤں کے سب ہی دروازے راتوں کو کھلے رہتے تھے ٹوٹی سائیکل تھی لیکن ہم سب سے جڑے رہتے تھے ہم سب سے جڑے رہتے تھے یہ سچ ہے ہم لوگوں کے ان دنوں میں گھر کچھے تھے یہ سچ ہے ہم لوگوں کے ان دنوں میں گھر کچھے تھے گھر تو کچھے تھے لیکن رشتے سارے سچے تھے رشتے سارے سچے تھے سنت اور سادھوں سنت اور سادھوں سنسد میں نہیں رشتے شو میں رہتے تھے دن وہ بھی کیا تھے جب ہم اپنے دیش میں رہتے تھے ہم اپنے دیش میں رہتے تھے بہت شکریہ جناب داہر ورہات صحاب